ویلکم ناظرین دی پاکٹن ڈیلی کے ساتھ کمرزمان بھٹی آپ کے خدمت میں حاضر ہے جو جو دعا کی مرض برتا گیا کہ متعادف جب سے نونلی کی حکومت آئی ہے ان کے لیے مسائل جو ہیں وہ برتے ہی برتے جا رہے ہیں ابھی تک حکومت سازی کا عمل جو ہے وہ بھی جاری ہے لیکن نہ تو ان سے حکومت چل رہی ہے اور باقی مسائل جو ہیں وہ آئے روز برتے جا رہے ہیں اس وقت زمنی الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے پنجاب کے اندر اور لاہور میں چار نشستوں کو پر زمنی الیکشن ہونے سترہ جولائی کو یہ الیکشن ہونے اس کے لیے کاغذات نامزدگی جو ہے جمع کرانے کا سسلہ جو ہے وہ شروع ہے پی ٹی آئی بھی میدان میں آنے کا اعلان کر چکی اور ان کی طرف سے بھی آج دو ویدواروں آزم خان نیازی اور ادنان جمیل سید نے وہ بھی کاغذات نامزدگی جمع کرانے ہیں جس اسی طرح سے مسلم لیگ رون کی طرف سے جو ہے علیم خان صاحب کی جا گا کپر شعب صدیقی جو ہے وہ میدان میں اسی طرح سے نظیر چوہان جو ہے وہ بھی میدان میں اور آسد خوکر اور یہ تمام امیدوار جو ہیں وہ مسلم لیگ رون اور اتحادی جماعتوں کی طرف سے میدان میں ہیں لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح سے پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور عوام میں جو ہے وہ غم و غصہ بڑھ رہا ہے تو اس میں خاصی مشکل میں فنسی ہوئی اس طرح کے مسلم لیگ رون اور ان کی اتحادی جماعتیں کے کس طرح سے اس الیکشن کے معاملے کو سی جولائی کو الیکشن ہے اور تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوا مہینے کا عرصہ ہے اور اس میں حکومت کی طرف سے جو معاشی ایشوز ہیں وہ حل نہیں ہو رہے آٹے کا اعلان کیا گیا چار سو نوے روپے کا لیکن جو آٹا مل رہا ہے اس کے اوپر لوگ خاصا غم و غصہ کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس آٹے میں نہ تو سوجی رہنے دی گئی ہے نہ چوکر رہنے دیا گیا ہے اور کوئی بھی ساری چیزیں وہ بالکل ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہے آٹا جس میں انرجی نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو لوگ ان چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول بڑھ رہا ہے آٹا جو ہے وہ مجیسر نہیں ہے باقی چیزیں مہنگائی اور آنے والے دنوں میں مزید مہنگائی مزید پیٹرول مہنگا کیسے ان معاملات کو سنبھالیں گے انہی ایشوز کو سنبھالنے کے لیے آج حمزہ شباسی جو وزیراللہ پنجاب ہے انہوں نے حلف بھی اٹھایا گوانر پنجاب نے ان کی وزراء سے بھی حلف لے لیا ہے لیکن معاملہ لگتا ہے نہیں صدر رہی اس لیے آج انہوں کی طرح سے ان کو اگرچہ مبارک بات بھی دی گی زورانہ بھی دیا گیا لیکن ایشوز ایڈیس پروپر نہیں ہو رہے پیپلز پارٹی نالا ہے اس بات کو پر کہ انہیں جو ہے وہ پروپر وہ عزت وہ حصہ نہیں دیا جا رہا جس کی وہ اقتار ہے پیپلز پارٹی کی قیادر جو ہے وہ نائنٹی چارہ کے اوپر اور ایوان وزیراللہ کے اندر اپنا دفتر چاہتی کہ ایز سینئر منسٹر ان کو بھی دفتر دیا جائے تاکہ وہ لوگوں سے رابطہ کر سکے تو ان ایشوز کو آج ایڈیس کرنے کی کوشش کی گئی بلاول آصف علی زداری صاحب نے انہیں یقین دلایا کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی لیکن جو مہنگائی کے ایشوز ہیں اور باقی ایشوز ہیں وہ خاصے پریشان کن ہیں اور اوپر سے زمنی الیکشن کیسے زمنی الیکشن کا سامنا ہوگا سر منڈاتے ہی وہ لے پڑھنے والی بات ہے